بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایس آئی کے چیف قابل پہنچے اس پر حقیقے ٹی وی نے آپ کو پوری ان سائٹ تمام تفصیلات دی ویڈیو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے جس میں آپ کو بتایا کہ پیغام کیا دیا گیا تھا کہ قابل کی چابیاں اصل میں ہمارے پاس ہیں تو انڈیا جو کوشش کر رہے ہیں روس کے راستے سے ہو کر آنے کے کسی کے راستے سے بھی ان کو پیغام دے دیا گیا ہے حکومت بنانے سے پہلے آئی ایس آئی کے چیف وام پر پہنچے ہیں تو سوچ لیجئے اب دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ آئی ایس آئی کو جانتے ہیں لیکن آپ اصل میں ابھی جانتے نہیں اب اس وقت صورتحالی ہے کہ کل حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی میجر گورا باریا نے حقیقہ ٹی وی پر اپنے شو میں ایک حملہ کیا جس کا حقیقہ ٹی وی نے جواب دیا اور اس کا پوسٹ مارٹم جو کیا آپ سب کی بڑی مہربانی آپ لوگوں نے اس کو بے حد پسند کیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قابلی چائے ہو آئی ایس آئی چیف کے ہاتھ میں اور میجر گورا باریا کی چیخیں نہ نکلے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میجر گورا باریا کا کلپ ہو آئی ایس آئی کے چیف کے وزٹ پر اور آپ نہ سنیں حقیقہ ٹی وی چینل سے تو مزا نہیں آئے گا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ کو میجر گورا باریا کا کلپ سنوانے جا رہے ہیں چیخیں تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا گورا باریا کی کہاں سے نکل رہی ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں ذرا آپ کی سکرین پر دیکھئے یہ چائنیز میڈیا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ the tea is fantastic مزاج نہیں ہے یہ جو میمز اور یہ تمام چیزیں ہیں یہ پاکستانی انڈینز اور اس طرح کے عرب ورلڈ میں بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے لیکن چائنہ کے اندر یہ مزاج نہیں ہے وہ میمز وغیرہ نہیں بناتے لیکن جب وہ بنانا شروع ہو جائے تو پھر سوچ لیجئے کیونکہ چائنہ کی سٹریٹیجی یہ رہتی ہے کہ وہ اپنے راست کسی کو نہیں دیتے وہ خاموش رہتے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ the tea is fantastic تو پھر دیکھ لیجئے اب آئی ایس آئی کے چیف نے ظلم تو کیا ہے اور ظلم کیا ہے انہوں نے انڈیا پر کیونکہ انہوں نے ایک تو وہ کابل چلے گئے ہیں اور سرپرائز وزٹ تھا وزٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت بنانے سے پہلے وزٹ کر کے سی ای ای کو بھی پیغام دے دیا آپ نے انڈیا کو بھی دے دیا آپ نے اسرائیل کو بھی دے دیا لیکن اس کے ساتھ اب مودی نے کام یہ کیا ہے کہ کابل کے وزٹ کے بعد فوری طور پر امریکہ جانے کا فیصلہ کیا اور سپٹمبر کے انڈ میں وہ جا رہا ہے امریکہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں میجر گورو آریہ کو آپ نے تنگ تو کیا ہے اب اس کی چیخیں کتنی نکل رہی ہیں یہ آپ کو اس کا صحیح معنی میں اندازہ ہوگا یہ کلپ سن کر جو کہ انڈین میڈیا اور میجر گورو آریہ کی چیخیں آپ کو بتائیں گی کہ معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ایک اور بات یاد رکھئے گا کہ جو آئیس آئی چیف نے چائے پکڑی ہے یہ ایسے نہیں پکڑی اور یہ کسی اور انگل میں بھی تصویر بنوا سکتے تھے تو چائے میں آپ نے انڈیا کو پیغام دیا ہے کہ ٹیس فینٹاسٹک چائے تو بڑی زبردیس ہے ابھی نندن کی یاد بھی یعنی ہم آپ کے ساتھ وہ کچھ کر جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا سو اس پوری صورتحال کے اندر اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ انڈیا کے اندر چیخوں کا سماہ کیا ہے یہ درہ کلپ سنیے گا اور اس وقت کی بڑی خبر کا رکھ کر رہے ہیں جس طریقے سے پاک سینہ کی ادھکاری کابل پہنچے ہیں تالیبانی سینہ کے ساتھ بیٹک ہوگی آئیس آئی چیف بھی اس وقت پہنچ چکا ہے کابل پاکستان سینہ کی کئی ادھکاری بھی پہنچے تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لیکن سوال یہی ہے کہ آئیس آئی کو نیوتا تالیبانیوں نے کیوں دیا ہے کیا ایک طرح سے کہیں کہ جو باک ہینڈ تمام چیزیں کی جو رہی تھی وہ آئیس آئی کروا رہا تھا کہ اب آئیس آئی ایک نائی طرح سے افغانستان میں آتنکیوں کے ٹریننگ کی شروعات کرے گا مجھے بیجو گورب آ رہی ہے جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس کو کس طرح سے سمجھا جائے بتائیے دیکھیں یہ بات تو سچے کہ افغانستان کی زمین آتنکیوں کو وہاں پہ کچھ اکتا نہیں ہے پہلے سمجھ لیجئے وہاں پہ کچھ نہیں اکتا وہ ڈیزرٹ ایریا ہے وہاں پہ آتنکواد کے نام پہ جو آتنکییں وہ اگتے ہیں یا وہاں پہ چارس افیم گانجا یہ سب بنتا ہے اور کچھ ہوتا نہیں ہے افغانستان میں یا تو وہاں پہ تالیبان اور اسلامیک سٹیٹ والے ہیں یا پھر یہ کوکین یہ سب ڈرگز ہیں وہاں پہ لیکن پاکستان کا یہ بھی معاملہ ہے کہ پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گریلیسٹ میں فسا ہے کافی ٹائم سے سال ڈیرے سال دو سال ہونے کو آ رہے ہیں لگاتا ہے گریلیسٹ میں فسا ہے اور ہو نہ ہو پاکستان اگر بات نہیں مانتا ویسٹن پاوز کی تو اس کو بلیک لسٹ میں بھی ڈال دیا جا سکتا ہے آپ کیا کرے آتنکی جو سنگٹھان ہے جیش محمد لشکرہ تیبہ ان کو پاکستان میں بھی نہیں رکھنا بھارت کے خلاف استعمال بھی کرنا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ افغانستان ایک اچھی جگہ ہے ابھی تالیبان کی اوپر دنیا بھر کی نظر ہے لیکن تالیبان کو کوئی زیادہ چھیڑ نہیں رہے تو وہاں پہ آرام سے یہ لوگ اپنی ٹریننگ بھی کریں گے وہاں پہ لڑتے ہوئے ایکسپیرینس بھی لیں گے نردن الائنس سے ان کے پاس جنگ کا ایکسپیرینس بھی آئے گا اور اس کے علاوہ جب ہمیں لانچ کرنا ہوگا بھارت کے خلاف تو چھپکے لے کے وہاں سے پاکستان سے افغانستان سے پاکستان کے تھو انڈیا میں بھیجنے کی ان کو کوشش کریں گے یہ پاکستان کا پلان ہے اور بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے کہ تالیبان سرکار میں کس طرح سے پاکستان کا ہاتھ ہے سرکار بنانے میں مدد کرے گا پاکستان کابول پہنچا آئیس آئی چیف لیفٹنن جنرل فیز حامد کئی ادھکاری بھی آئیس آئی پرمک کے ساتھ تالیبان کے نیتاؤں سے مل رہے ہیں تالیبان کے نیتاؤں نے آئیس آئی چیف کو نیوتا بھیجا سرکشہ اور ویعاپار سمبندت مددوں پر کریں گے چرچہ یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں آئیس آئی چیف فیز حامد کی فیز حامد آئیس آئی چیف وہاں پر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پہنچے تالیبان راج میں افغانستان چرمپندھیوں کے چنگل میں ہے اور اسی کو لے کر دنیا بھر کے کئی دیش شنطہ جتا چکے ہیں لیکن ایک دیش ہے جسے تالیبان کے آتنکیوں کے ساتھ دکھنے میں کوئی گریز نہیں ہے پاکستان کھولے طور پر تالیبان کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے اس بات کا نمونہ کئی بار دیکھنے کو بلا لیکن سب سے تیازہ تصویر کابل سے سامنے آئے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف لیٹنینٹ جنرل فیض حامد کابل پہنچ گئے اس تصویر میں دیکھ رہا شخص آئی ایس آئی کا چیف ہے جو کابل کے ہوتل میں موجود ہے کابل پہنچنے بالوں میں اکیلے آئی ایس آئی چیف فیض حامد نحیم اس کے ساتھ پاکستان کے عدکاریوں کا پورا ڈیلیکیشن کابل پہنچا ہے بتا جا رہا ہے کہ ابھی تک کے سب سے ورشت عدکاریوں کا یہ دل تالیبان کے ساتھ بیابارک رشتوں اور سرکشہ کو لے کر بات کرے گا حالانکہ آئی ایس آئی چیف کے کابل یاترہ کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے یہ صرف پاکستان اور تالیبان جانتا ہے لیکن جس طرح سے وشو منچ پر پاکستان کی بدیش منتری شاہ محمود خوریشی تالیبان کی بقالت کر رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ تالیبان اور پاکستان کا اصل رشتہ کیا ہے کوریشی سے پہلے پاکستان کی گرہ منتری شیخ راشد نے بھی کہا تھا کہ وہ تالیبان کو ٹریننگ دینے میں مدد کریں گے بولتے بولتے بڑھ بولے راشد تو یہاں تک کہے گئے کہ تالیبان کو پاکستان نہیں پالا پوسا ہے میں اب وزیر داخلہ ہوں ریلوے میں ہوتا تو شاید اور زیادہ باتیں کر سکتا تھا میری ریسپونسیبیلٹی ہے کہ یہ تالیبان ریڈر جو ٹاپ ہیں وہ پیدا پاکستان میں ہوئے پڑے پاکستان میں اس میں تو پاکستان کی خدمات ہیں کہ ان کو ہم نے تعلیم دی ان بیانوں سے صاف ہے کہ پاکستان تالیبانیوں کی مدد ہمیشہ سے کرتا رہا ہے اور بیسی بھی پاکستان کی پہچان آتنکیوں کو بڑھاوا دینے والے دیش کے طور پر ہوتی ہے اسی لیے دنیا بھر کے کئی پلیٹ فارم پر پاکستان کو بلاک لسٹ میں رکھا گیا ہے لیکن پاکستان کے لیے ان باتوں کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں پاکستان کو آتنکستان کہلانا بہت پسند ہے اور اسی لیے وہ تالیبان کی خلے طور پر مدد کرتا رہے گا اپنے کلپ سنا ایک چیز اور یاد رکھ لیجئے اب انڈیا کے پاس بھی پلان کوئی نہیں ہے اب نہ میجر گورف آریہ کے پاس تسلی دینے کے لیے کچھ ہے اور نہ انڈیا کے پاس بھی پلان اب یہ پلان بنانے کے لیے مودی جا رہے ہیں امریکہ اور امریکہ کے وزٹ کے اوپر سی اے اے کے ساتھ مل کر یہ ایک نیا پلان ترتیب دیں گے اور اس پلان کے بعد کوئی اگلا مرحلہ تہہ ہوگا لیکن جب تک یہ پلان بنائیں گے پاکستان رشیہ چائنہ اگلے چار پلان پر کام شروع کر چکا ہوگا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں